اسے کیا آپ کو پتا سعود شکیل کی جو ایج اوہ ٹونٹیس ایٹ ایئر سے کاش کے وہ چند سال پہلے پاکستانی کرکٹ ٹیم میں موجود ہوتے اور ابھی ایک مستند میڈل آرڈر پیٹسمن کے طور پر موجود ہوتے ان کی پوزیشن پکی ہوتی اور اپنے پہلے ہی میچ میں وام اپ میچ میں انہوں نے کچھ سڑی تھی جلکیاں دکھا دی تھیں کہ وہ کس کیلیبر کے کلیڑی ہیں بہت زبردست چھوٹا سا قد ہے مگر آپ کو اتنا اس کو انڈر اسٹیمیٹ کیا جاتا ہے ان کو مگر اس کی ویعہ سے آپ نے دیکھیں گا انہوں نے لمبے لمبے چھکے بھی مارے اور بڑی زبردست ہے کہ پارٹنرشیپ محمد عزوان جو کہ مسلسل کنسسٹنٹ پلے کرتے ہوئے آ رہے ہیں میڈل آرڈر میں انہوں نے اپنی نمبر چار پ جو پوزیشن ہے وہ مستقم کر لی ہے تو بڑا زبردست پاکستان کا چھوٹا اور پھر جب نیچے جب جاتے ہیں جب سیون اور ایٹھ کے نمبر جو آتے ہیں محمد نواز اور شاداب خان نے بڑی اچھی بیٹنگ بھی کی مگر جو پاکستان کا نروی سٹارٹ ہے تین کھلاڑی اٹھتیس رن پر آؤٹ جو کہ ان ایکسپیکٹڈ تھا اور بڑے عرصے بعد ایسا ہم نے دیکھنے کو ملا ہے ایڈون نو پتہ نہیں کیا ریزن تھا کہ ہمارے جو اپننگ بلے باز تھے ا زیادہ کانفیڈنڈ نظر نہیں آ رہے تھے جس نے نیدھر لینڈ کے اپننگ بلے باز ہے اندرہ جیت سنگھ کے جو آپ نے یہ شارٹس دیکھیں لیفٹ اینڈر کی جو شارٹس ہیں جو خاص طور پر جو لیفٹ اینڈر کے جو کور ڈرائیو ہے وہ تو ویسے ہی بڑا زبردست دل لباتا ہے مگر جو ان کی جو شارٹس ہیں شائنشاہ افریدی کو وہ بہت زبردست تھے یہ تو آپ ان کو دینا اور اس کے بعد آپ دیکھیں کہ پاکستان کی جو بالنگ اٹیک تھا اتنا تھوڑ پاکستان ریلی مسنگ نسیم شاہ اور کیا فخر زمان کا ٹائم اس آور ہمیں عبداللہ شفیق کو بھی ٹائم دینا ہے اتنا ان کو پیچھے نہیں بٹھا سکتے جتنا ہم نے سہود شکیل کو بٹھایا ہوا تھا بینچ پہ تو کیا فخر زمان کا ٹائم آور ہو چکا ہے کی نہیں ہوا یا ان کو کچھ اور میچز دینے اب ایک اور پرابلم یہ کہ اگر اگلے میچ میں ان کو کھلاتے ہیں اور عبداللہ شفیق کو نہیں کھلاتے تو پھر جب نیا انڈیا اکلا بھی ان کو ساتھی لے کے چلنا پڑے گ کیونکہ اتنے بڑے میچ میں عبداللہ شفیق کو نہیں دے سکیں گے تو لیٹسی کیا ہوتا ہے اور ون تو ضرور تھی میتنے کی کونفیڈنٹ ون نہیں تھی ناٹ گوڈ انہف آبیسلی پاکستان کو رنڈیڈ بھی امپروف کرنا تھا پاکستان کو جو کئی ایسی جو ایریا ہستے ہیں وہ پاکستان کے میسنگ تھے اور وہ ان کو بھی دیکھنا تھا ویلڈن پاکستان ویلڈن نیدرلینڈ جیت کے ساتھ جو سفر کا آغاز ہوتا ہے وہ برانی ہوتا ہے مگر ہیدرباد کی جو بریانی ہے ہمارے بیٹسمن اس سے پرفارم نہیں کر پا رہے ہیں تنی زیادہ وہ بریانی شاید کھا رہے ہیں اور بابر آزم کو دیکھنے کے لیے ہیدرباد کے جو کراؤڈ تھا انڈیا کا جو کراؤڈ آیا ہوتا دیکھنے کے لیے اس نے اپنی آف دی گراؤنڈ اپنے بھی ساری چیزیں دیکھیں ہیں بی بی سی کی ریپورٹ دیکھئے یوٹیوبرز کی آپ نے سارا بلوگ دیکھیں کہ بابر آزم کو دیکھنے کے لیے ان کی بیٹنگ دیکھنے کے لیے سارا جو کراؤڈ وہاں پہ موجود تھا مگر ابھی ایک دو میچ اور ضرور ہیں ہیدرباد میں تو دیکھتے ہیں کیا بانتا ہے بابر آزم کا بڑی امید ہے کہ اس سے ورلڈ کپ پمڑا چھا سکور کریں گے اس سے باہر تو آؤٹ جلدی ہو گئے تو کل لگ ٹو پاکستان بڑی اچھی فائنڈ ہیں سعود شکیل ہیں اور لور دی آرڈر بھی ب جو اپنے ریدم میں واپس آ رہے ہیں تو دیکھتے ہیں آگے کیا ہوتا ہے اور پاکستان کی جو بینچ سٹرنٹ آپ نے ہم جو دیکھنی تھی وہ ایشن گیمز میں جو پاکستان کی جو بی ٹیم وہاں پہ گئی تھی کھلنے کے لیے حالانکہ انٹرنیشنل لیول کا وہ میچ تھا وہ آئی سی سی کے ریکارڈ میں انکلوڈو کا وہاں پہ آپ نے کتنی شیمفول اور ٹیریبل ایک شکست ہوئی افغانستان کی بی ٹیم کے اگینس تو وہ بھی بہت زیادہ ورنگ سائن� جو بی مینے بنایے ہو بیا دیکھنے. Thank you.